دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ وارٹسپ کا ڈارک موڈ کیسے آن ہوتا ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ وارٹسپ میں بلو ٹک کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ وارٹسپ کے اندر ہم میسیجز کو آرچیو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وارٹسپ کو انسٹال کیسے کرتے ہیں اور وارٹسپ کو ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اور انسٹال اور ڈیلیٹ میں کیا ڈیفرنس ہے؟ اگر نہیں پتا تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے یہی نہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری سیٹنگز اور بھی کافی ساری ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا ووٹس ایپ سے ریلیٹڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اے بی خاص ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ٹپ اور کوئی بھی سیٹنگ آپ سے مس نہ ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں جی تو میرے پاس دو اکاؤنٹس ہیں ووٹس ایپ کے تو اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا اپنے ایک اکاؤنٹ سے میسج کروں گا دوسرے اکاؤنٹ کی طرف تو میں یہاں پر میسج کر رہا ہوں ہاو آر ایو میسج کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو دو ٹک شو ہو رہے ہیں پہلے ٹک کا مطلب ہوتا ہے میسج سائنٹ ہو چکا ہے اور دوسرے ٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ میسج اگلے بندے کی موبال میں ریسیو ہو چکا ہے اب یہ نہیں پتا ہے کہ اس نے پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے اس نے پڑا ہے تب بھی پتا نہیں چلا اس نے نہیں پڑا ہے تب بھی پتا نہیں چلا کیونکہ یہاں پر کوئی بلو ٹک نہیں ہے بلو ٹک سے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس نے میسج بھی پڑھ لیا ہے لیکن جب بلو ٹک نہ ہو تو اس میں بندہ ڈاڈ فل ہو جاتا ہے ففٹی ففٹی ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اس نے پڑا ہو ہو سکتا ہے اس نے نہ پڑا ہو ٹھیک ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے میسج دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں آ گیا جی تو اب ہم میسج دیکھ سکتے ہیں How are you یہاں پر میں again میسج کر رہا ہوں I am good یہاں پر بھی وہی چیز ہے ڈبل ٹک آ رہا ہے اور پھر اگر ہم فرسٹ اکاؤنٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو اب ڈبل ٹک مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے آپ کو اس لیے مل رہا ہے کیونکہ اس کی محنن سیٹنگ انیبل کی ہوئی ہے سیٹنگ کو سیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں کیسے کریں گے بلو ٹک کی سیٹنگ کو انیبل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ جو تین ڈوٹس آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ پریس کر دو گے اس کے بعد آ جاؤ گے پھر سیٹنگ میں سیٹنگ میں آپ آ گئے اس کے بعد پھر آپ آ جاؤ گے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کے بعد آپ آ جاؤ گے پرائیویسی میں اور پرائیویسی کے بعد یہ جو ریڈریسی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے انیبل کر لینا ہے اور یہ الڈی انیبل ہے اس وجہ سے یہاں پر اس وارس اپ اکاؤنٹ میں ڈبل ٹک شو ہو رہا ہے اگر میں اس کو ڈیسیبل کر لیتا ہوں تو پھر یہاں پر بھی آپ کو ڈبل ٹک شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کو انیبل ہی کر لیتا ہوں اس کے بعد اقلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے سٹار میسج میسج کو سٹار کیسے کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پر میسج میں آ گیا اور یہاں پر یہ میسج ہے اور میں ایک دوسرا بھی میسج کر رہا ہوں اوکی ٹھیک ہے یہ ویسے میں نے میسج کر دیا دو میرے میسج آ گئے دین میسج آ گئے ہائے ہاو آئیو اور اوکی والا اب کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کو میں نے لانگ پریس کر دیا اور یہاں پر اوپر مجھے اسٹار نظر آ رہے اس کو میں نے کر دیا تو یہ ہو گیا اسٹار ہاو آئیو ہو گیا اسٹار اب اسٹار کا فائدہ یہ ہو گا کہ اگر آپ اس کی اسپیشلیس چیٹ کے آپ ہسٹری کو ڈیلیٹ کرو گے تو آپ سے دو آپشن مانگے گا آپ کو بولے گا کہ آپ اسٹار کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا صرف اسٹار کے لئے جو چیزیں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر میرے پاس کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی تو میں نے اس کو اسٹار کر دیا ہوگا ٹھیک ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے میسیج ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے میں تری ڈارڈز کو پریس کروں گا اور یہاں پر اپشن شو ہو رہا ہے موڑ کا تو موڑ کو میں نے کر دیا اب یہاں پر کلیر شیٹ مانگ رہا ہے کلیر شیٹ کو میں کروں گا تو یہاں پر دو اپشن شو کرے گا اگر میں نے اس کو بھی کر دیا اور کلیر میسیج کو میں نے پریس کر دیا تو یہ اسٹار کو بھی ڈیلیٹ کر دے گا لیکن میں چاہتا ہوں اسٹار ڈیلیٹ نہ ہو تو میں اس کو سیلیکٹ نہیں کر رہا اور ڈارڈز صرف کلیر میسیج کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ہاؤ آر یو جو کہ میں نے اسٹار کیا ہوا تھا وہی یہاں پر پڑھا ہوا ہے باقی جو بھی ان اسٹار تھے جو اسٹار نہیں تھے وہ سارے کے سارے یہاں سے کلیر ہو چکے ہیں ہسٹری ان کی کلیر ہو چکی ہے اب اس کے بعد پھر اگلی جو آپ کے پاس سیٹنگ ہے وہ ہے ڈارک موڈ ہاو ٹو انیبل وارسپ ڈارک موڈ ڈارک موڈ کیسے انیبل کریں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وارسپ کی برائٹنس تھوڑی سی کم ہو جائے اور ڈارک موڈ میں آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر نائٹ میں اگر آپ وارسپ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے آنکھوں کے لئے تھوڑا سا صحیح نہیں ہوتا تو نائٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ڈارک موڈ پر چلائیں سب سے پہلے ڈارٹس میں جائیں گے سیٹنگ میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے چیئرز آ رہا ہے چیئرز کو آپ کریں گے اور پھر یہ تھیم آ رہا ہے تھیم کو آپ کریں گے تو لائٹ اور ڈار دونوں کے اپشن چھو کر رہا ہے لائٹ کا الریڈی سیلیکٹڈ ہے جو کیا بھی ہے اس کے بعد پھر ڈارک ہے تو میں نے اس کو ڈارک ہو کر دیا پھر اوکی کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ وارسپ کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے اور یہ ڈارک موڈ میں آ چکا ہے تو دوبارہ سے اس کو آگیں لائٹ موڈ میں کرتے ہیں تو یہ لائٹ موڈ میں آ گیا جی تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو سیٹنگ ہے پہ وہ چیز شو نہیں کر دی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو لانگ پریس کر دوں گا اور یہ والا جو آپشن ہے ٹھیک ہے آرچیو چیٹ آ رہا ہے اس کو میں نے کر دیا تو یہ آرچیو میں آ گیا اس کا مطلب یہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ پڑی ہوئی ہے اب یہ آرچیوڈ ون لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اگر سیلیکٹ کروں گا تو یہ ایک اور الگ منیو میں لکے جائے گا اور یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے آرچیوڈ ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ اگر کوئی دوبارہ سے مطلب مجھے میسج کرتا ہے کوئی نہیں بلکہ میں اپنے فرسٹ اکاؤڈ سے سیکنڈ اکاؤڈ کی طرف اگر دوبارہ سے میسج کرتا ہوں تو یہ آرچیوڈ سے نکل کے ڈائریکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو کر کے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہوگا یہاں پہ میں آگین لکھ رہا ہوں ایزی بلکہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں سبسکرائب اے بھی خاص آن یوٹیوب اینڈ ڈانٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن ٹھیک ہے یہ میں نے میسج کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ آرچیوب سے ختم ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ دوسرے اکانڈ میں آرچیوب ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چاہو تو ریڈ کر لو آپ نے ریڈ کر دیا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے آپ اس کو چاہو تو آرچیوب میں لگا دو آرچیوب پہ آگیا مطلب جب تک اگلا بندہ میسج نہیں کرے گا اس سے پہلے یہ آرچیوب سے نکلے گا نہیں تب تک کہ آرچیوب میں ہی پڑا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی ایک سیٹنگ اس کے بعد اقلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے والپیپر کی کہ ہم کس طرح اپنے ورڈ سیف کا والپیپر چینج کریں سب سے پہلے ہم چیٹس میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والپیپر کا آپشن شو کر رہا ہے آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے اور اب یہ ڈیفرنٹ آپشن آپ کے سامنے شو کر آئے کہ وٹسیپ لیبریری سے کوئی اٹھانا چاہتے ہیں یا کوئی سالج کلر جو کہ پلین کلر ہوتا ہے بالکل پلین اور میں سے کوئی رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی گیرلی میں سے کھوئی پکچر ہے وہ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی آپ والپیپر نہیں دینا چاہتے ہیں یا جو الڈریٹی ووٹسیپ کی ڈیفولٹ ہوتی ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈیفولٹ کو سلیٹ کرو گی آپ تب وہ کرتے ہو جب آپ کی ان میں سے کوئی اور آپشن اپلائے کیا گیا ہوتا ہے پہلے سے آپ نے اپلائے کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چلو میں اس کو کر رہا ہوں واتسف لیپریڈی میں آ رہا ہوں would you like to download the whatsapp wallpaper package اب یہ واتسف wallpaper package کے لیے کچھ آپشن مانگ رہا ہے کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو میں چلے اوکے کر لیتا ہوں اب یہاں میں direct play store پہ لے کے جا رہا ہے وہاں سے کچھ ڈاؤنلوڈ کروائے گا پھر وہ یہاں پہ واتسپ enable ہوں گی تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایسے نہیں کر رہا میں direct solid color select کر رہا ہوں یہ color میرے سامنے آگے ٹھیک ہے اب ان میں سے مجھے جو پسند آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ والا اس کو میں نے select کر دیا پھر میں یہاں پہ کر رہا ہوں set set کر دیا اب دوبارہ سے میں اپنی چیٹ کے اندر آ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو آرچیف سے نکال کے کہ background change ہوا ہے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ background change ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی setting کہ آپ wallpaper کس طرح change کر سکتے ہیں اور کس طرح default wallpaper جو پہلے والا ہے وہ کس طرح select کر سکتے ہیں اب یہ تو میں change کر دیا لیکن اگر میں اس کو default wallpaper پہلے والا جو wallpaper تھا جو شروع میں whatsapp دیتا ہے میں اسی پہ اس کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں تو میں سب سے پہلے دوبارہ سے three dots میں جاؤں گا setting کو select کروں گا اور یہاں پر chairs کے اندر آ گیا wallpaper کے اندر آ گیا اور میں نے اس کو کر دیا default default select ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ default ہوا ہے کیونکہ select تو ہو چکا ہے دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ default wallpaper select ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ایک setting uninstall اور delete میں کیا difference ہے جب آپ uninstall کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کی چیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور even delete پہ بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اب فرق صرف اتنا ہے جو main difference ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ uninstall کر دیتے ہیں تو آپ کے جو بھی joined groups ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں جو آپ کے broadcast بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی پڑی ہوتی ہیں لیکن جب آپ اس کو delete کر دیتے ہیں اکاؤنٹ کو بالکل ہی delete کر دیتے ہیں تو delete کرنے کے بعد سمجھو کہ بالکل ہی new ہو جاتا ہے سب group automatically left ہو جاتے ہیں ساری چیٹس automatically ختم ہو جاتی ہیں کچھ بھی نہیں رہتا تو یہ ہوتا ہے delete تو uninstall کرنے کے لئے تو سمپل یہ کہ اب اس کو long press کر دوگے uninstall کو کر دوگے تو یہ automatically uninstall ہو جائے گا لیکن groups دوبارہ سے واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ ڈسکو delete کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہ میرا ایک WhatsApp account ہے لیکن اس پر کوئی groups وغیرہ نہیں ہے لیکن اگر ہوتے بھی صحیح تو بھی وہ automatically وہاں سے delete ہو جاتے یہ چیٹ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا چاہے آرچی میں ہے یا نہیں بھی یہ delete سب کو مار دے گا یہ اب کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں three dots کو کر دیتا ہوں setting میں آ جاتا ہوں setting میں آنے کے بعد accounts میں آ جاتا ہوں اور اس کے بعد آ جاتا ہوں delete my account میں ٹھیک ہے delete my account کے ساتھ ساتھ اگر آپ change number بھی کرنا چاہیں اپنا number جس number بھی آپ کا WhatsApp بناو اس کے لئے کسی اور number پہ آپ اسی WhatsApp کو shift کرنا چاہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں اس کو delete کرنا ہوں ٹھیک ہے تو simply میں کیا کروں گا یہ میری country ہے selected اور یہ country کا code ہے یہاں پہ میں اپنا number لکھوں گا اس جگہ پہ ٹھیک ہے number لکھ کے میں delete my account کو جب اس کو کر دوں گا جی تو میں نمبر لکھ لیا تھا اور delete my account کو select کر دیا تو اس کے بعد اگلا option میری screen پر یہ آ گیا we had to see you leave tell us why you are deleting your account ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ان کو reason دے سکتا ہے کہ آپ کس وجہ سے WhatsApp کو delete کر رہے ہیں device کو change کر رہے ہیں یا phone number آپ change کر رہے ہیں یا عرضی temporary طور پر آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ WhatsApp کے اندر کوئی چیز missing ہے جو کہ ہونی چاہیے لیکن ابھی تک وہ چیز نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے WhatsApp کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہے ورک نہیں کر رہا یا کوئی تیسرا مطلب کوئی الگ سے بعد آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں select کر رہا ہوں میں phone number بھی change نہیں کر رہا account کو ہاں temporary میں کہہ رہا ہوں کہ I am deleting my account temporarily عارضی طور پر میں اس کو میں نے select کر دیا ہے why are you leaving temporarily اب یہاں پر میں ایک جواب لکھ رہا ہوں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں مجھے ٹائم نہیں مرلا ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر میں نے delete my account کو select کر دینا ہے یہاں پر اگلا شو کر رہا ہے proceed to delete your account deleting your account is permanent یہ کیا ہوتا ہے permanent ہوتا ہے your data can not be recovered if you reactivate your WhatsApp account in the future اگر آپ دوبارہ اس پر WhatsApp اسی نمبر بھی آپ بنانا چاہتے ہو تو آپ کی ساری کی ساری data گئی وہ recover نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور یہ permanent ہوتا ہے مطلب آپ کا account permanent delete ہو جائے گا ساری details وغیرہ سب ختم ہو جائیں گی دوبارہ جب آپ بناو گے تو اس کے لئے پھر یہ دوبارہ سے چیزیں مانگے گا ٹھیک ہے تو میں delete my account کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ account delete ہو چکا ہے تو اگر آپ دوبارہ سے WhatsApp account بنائیں گے اسی نمبر پہ تو آپ کی ساری کی ساری چیٹ چلی جائے گی گروس بھی چلے جائیں گے تو I hope کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت اچھا لگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور فریز کر دیں سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ٹرکس اور ٹپس کے ساتھ اور سینٹنگز کے ساتھ آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care bye bye